صحیح سلطان بو نے فرمایا مرشدہ دیدار بو میں لکھ کرو رہا ہوں اور کعبہ میں جائے کہ حج کے سواب ملے گا یہاں لکھ کرو رہا ہجوں کا سواب ملے گا اس وقت پھر میں نے ایک دن کوالی سنی اس میں یہ لکھا ہوا تھا عظمت کعبہ کو تھکرانے کا وقت آ گیا جس نے رب کی واحد بکھائی جس مرشد کو دیکھیں لکھ کرو رہا ہجوں کا سواب ملے اب لوگ اس حج کو جائیں گے یا ادھر جائیں گے کدھر جائیں گے کرو رہا ہج کی طرح کرو رہا ہج تو جائیں گے اسی بات کے اوپر شاہد منصور پر فتحہ لگا جا وہ کہتے تھے تو اس حج میں کیوں جاتا ہے وہ جاتے ہیں جو ہوتے ہیں کمکدے چوچی تیرے اندر حج بسکتے ہیں وہ کعبہ تیری طرف ہے نا جب رابعہ بسی کے پاس وہ کعبہ آیا تیرے پاس نہیں آسکتا ہے جب ایسا مرشد کامل ہوتا ہے پھر مولانا رومی کہا کہ وہ ایسا دل مجھے ہزار کعبوں سے بیتا ہے اس کعبے میں رب نہیں ہے اس میں رب ہے اس میں شرط نہیں ہے کہ تُو جا کے جنتی ہو جائے گے یہ نہیں ہوگا پتہ نہیں تیرا حج قبول ہوگا نہیں ہوگا پتہ نہیں وہاں جا کے تیرا عقیدی میں خواب ہو جائے اور ہوئے نا یہاں تو شرط ہی شرط ہے اگر تُو اس کعبے کے ساتھ ٹکرایا تیری نسبت ہوگی تُو عاشق ہی عاشق ہے جس نے رب کی راہ دکھائی عاشقوں کے دل کا ماہی دنیا پر ہے کس کی شاہی جب تیرے اندر عشق آ گیا عشق تجھے مرشد سے اس سے ہوا تو اس کا میں عشق تو اللہ کا وہ عشق دونوں مکس ہو جائے گی وہ تو ایک ہو گیا عشق